اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدقہ جو ہے اگر وہ واجب ہے یعنی منت مانا ہوا ہے نظر مانا ہوا ہے تو ان سب چیزوں کو ہم کسی فقراء غریب پر ہی خرج کریں گے اور اگر آدمی خودی طور پر یعنی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں کچھ خرج کروں گا تو اس پیسے کو وہ مسجد وغیرہ میں دے سکتا ہے یعنی جو منت مانا ہوا پیسہ ہو یا پھر کوئی نظر مانا ہوا پیسہ ہو وہ سارے پیسے جو ہیں انہی کو دیے جائیں گے جن کو زکاہ دی جا سکتی اس کے علاوہ جتے بھی صدقات نفلی ہیں یعنی نفلی صدقات جتنے ہیں وہ کئی بھی دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اگلا سوال ہے کہ عورتیں اور مردیں یعنی عورتوں اور مردوں کا ایک مشترک لباس پہنے یعنی یونی سیکس کپڑوں کا پہننا کیسا ہے دیکھیں یہ تھوڑا تفصیلی مسئلہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ لباس کا سب سے جو اول مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پردے کے حالت میں رہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت نہ مرد کیلئے تچست لباس پہننا درست ہے کہ اس کی جسم کی ہر بناوٹ ظاہر ہو اور عورت کیلئے تو بدریقہ اولا یہ بات ہے کہ وہ ایسا لباس نہ پہنے جس سے اس کی ہر ایک قسم کی ساخت بناوٹ ہر پوری چیز کا جو ہے وہ اظہار ہو جائے تو بہرال یہ ساری چیزیں جو ہیں جس سے عورت کی پوری بناوٹ ظاہر ہو یہ ہمیں یعنی اس سے عورت کو بلکل بچنا چاہیے آج جو ہے جس لباس کو پہننا اور مرڈن لباس کو پہننا مرڈنیزم کی نشانی ہے حالانکہ اس سے خوب فتنے بھی پھیلنے ہیں اب آپ کو بعض مرتبہ یہ بھی کہتی ہیں کچھ عورتے کہ نہیں بھائی مردوں کو اپنی نظریں نیچے کرنی چاہیے ہمیں تو we are free to wear what we want یعنی ہمیں یہ it's a free world we can wear anything یہ تو مرد کو اپنے اس پر کنٹور کرنا چاہیے بلکل آپ کی بات کئی کئی تک درست ہے لیکن جو اصلی بات یہ ہے کہ شریعت متحرہ کن نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ بھائی اپنے لیے مکھی بال دیکھ کر کھاؤ اگر تمہیں اندیشہ ہے فتنے کا تم زبردستی میں اس فتنے میں جانے کی کوشش مت کرو اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہارے اس لباس سے فتنہ پھیل سکتا ہے تو بچ جاؤ یہ تھوڑی نہ ضروری کہا جائے گا کہ نہیں میں تو یہ پہن کے آؤں گی یعنی میں تو ایسے کپڑ پہن کے آؤں گی اب مرد کیلئے ضروری ہے کہ وہ کرے مرد کیلئے لازمی ہے مرد کو حکم کیا دیا گیا غزو البسر یعنی کہ اس کی نظر ہمیشہ نیچی رہنی چاہیے لیکن یہ تو ہے نہیں کہ شریعت پر ہر آدمی حکم کر رہا ہے عورت کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے شریعت میں کہ وہ ایسے لباس نہ پہنے اور مرد کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نظریں جھگا کے رکھے دونوں اپنے اپنے حکم پر عمل نہیں کر رہے تو اسی وجہ سے کیا ہے فتنے اور فساد پھیل رہے ہیں اگر دونوں اپنے حکم پر عمل کریں تو کسی قسم کا ریپ کی شکایت کسی قسم کی فتنوں کی شکایت کسی قسم کی عزت لوٹنے کی شکایت نہ آئے سامنے لیکن آ رہی ہیں تو بہرانی یہ سوال تھا اس کا متعلق اس بات سے ہے کہ عورتوں کا اور مردوں کا یعنی دونوں کا ایک مشترک یعنی یونی سیکس لباس پہننا کیسا ہے تو دیکھئے اگر وہ لباس ایسا ہے جس کے اندر بے پردگی ظاہر نہیں ہو رہی ہے اور مرد وہ لباس پہننے ہیں جس سے وہ عورت کی مشاہد اختیار نہیں کر رہے ہیں اور اسی طرح عورت وہ لباس پہننے ہی ہے جس سے وہ مرد کی مشاہد اختیار نہیں کر دی ہے تو یہ دورستے پہننا مثال کے طور پر نائٹ ویئر پہننے ہیں ٹی شٹ پجاما پہننے ہیں ٹی شٹ پجاما آج کی زمانے میں مرد بھی پہن سکتے ہیں اور عورت بھی پہن سکتے ہیں اور اب یہ بات الگ ہے بناوٹ ایسی ہو کہ اس پہ مردانہ کلر الگ ہوتا ہے تھوڑا سا اور جیسے گری کلر ہے یونی سیکس کلر ہو گیا بلو کلر یونی سیکس کلر ہو گیا اس طرح سے سارے کلر ہوتے ہیں لیکن جو چیز جس کیلئے خاص ہو وہ ایک دوسرے کو نہیں پہننی چاہیے اچھا کچھ باتیں اور ہیں جو میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا کہ کچھ حدیثیں ہیں جو ہم نے جمع کری ہیں کہ لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المتخنیسین من رجالی والمترر رجالی من النساء الاخر الحدیث اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مشابہ اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہ اختیار کرنے والے عورتوں پر لعنت فرمائی ہے ایک یہ بات ہے اور جو دوسری بات یہ ہے کہ اب جب ممعناط کی بنیادی علت کیا ہے مشابہت ہے تو ایسی چیزیں بچنا چاہیے لیکن ایسے جو لباس ہوں جس سے کوئی مشابہ اختیار نہیں ہو رہی تو اس کا اختیار کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اسی طریقے سے اور بھی باتیں ہیں جو بتائی گئی ہیں کہ کہ مرد جو ہے اسی طرح مرد مرد کے لئے حکم کیا ہے کہ بھئی شلوار پجامہ پہنے یعنی پجامہ کورتہ پجامہ پہنے اور اسی طرح سے اگر مرد پینچٹ پہننا ہے منا دی نہیں ہے لیکن وہ پینچٹ ایسی نہ ہو جو کہ ٹکنوں سے نیچے ہو اور اتنی چوستوں کے جسم کی بناوٹ ظاہر ہو رہی ہو اور آزائے مخصوصہ کہ بہت کل مدب دیکھ رہا ہو کہ آزائے مخصوصہ ہر چیز کا آئیڈیا ہو رہا ہو تو ان سب چیزوں سے کیا ہے بلکل بچنا چاہیے اور بہت سارے لوگ ایسا لباس پہنتے ہیں کہ ان کی لباس اوپر سونا جڑاوہ ہوتا ہے یہ مسئلہ تو صرف یونی سیکس لباس کا تھا لیکن میں نے سوچا کہ لباس کے مطالب پوری تفصیلی بہین کر دوں کہ لباس میں اگر کوئی ایسا سونا جڑاوہ ہے یا کوئی گولڈ پلیٹنگ ہوئی ہے بلا وجہ زبردستی میں ایسا لباس پہننے جس سے مالدار ہونے کی نمائش ہو رہی ہے تو ایسے لباس سے بھی بچنا چاہیے انسان اپنی مالی استعداد کے مطابق ہی لباس پہنے یہ نہیں کہ پہننے اتنا مہنگا مہنگا کبڑا اسی طرح شریعت میں مرد کے لیے ریشم سے بچنے کا حکم آیا ہے اور اسی طرح مرد کے لیے خالص سرخ یا زافرانی رنگ یہ سمجھ لیجئے کہ سرخ سے مراد یہ ہے کہ مرون کلر یا زافرانی مطلب جو زافرانی رنگ کی جو بھگوا رنگ ہوتا ہے اس سے مرد کو شریعت ممانات آئی ہے اب آپ کچھ لوگ کہیں کہ مسلمانوں کے علاوے ایسی بات کریں اور اس سے ذہنیت بات پھر آ رہے ہیں ہم نے اب دی ہوا بار بتا رہی ہے ہماری شریعت نے کہا ہے کہ مرد کا یہ کلر نہیں ہوا کرتا مرد کا جو کلر ہے وہ اور کلر ہیں لیکن یہ جو کلر اگر کسی نے پہن لیے تو گناہ بھی نہیں ہے لیکن بہتر کہتا ہے ہر جگہ بہتر جیس پوچھ جا دی ہے کہ کیا کلر پہننا ہے تو یہ کلر پہن سکتے ہیں اور لباس سافت ستراؤ سفر میں نماز ہماری قضا ہوئی اب اس کو ہم کیا کریں گے اس کا کیا حکم ہے اس نماز کا دیکھیں جو نماز جس حالت میں قضا ہوتی ہے اس حالت میں وہ پڑھ جائی جو نماز سفر میں کیا ہوئی قضا ہوئی اس کو اگر آپ حالت سفر سے ختم کر کے حالت حضر میں آگئے تو آپ وہی پڑھیں گے جس حالت میں آپ کی نماز قضا ہوئی آپ حالت حضر میں تھے نماز قضا کر کے گئے اور سفر میں چلے گئے تو آپ کو حادتِ حضر میں جس وقت میں آپ کی نماز خطا ہوئی آپ کو بھی پڑھنے پڑھیں اگلے سوال ہے مفتی صاحبی بتائیے شیئر مارکٹ کی کمائی حلال ہوتی ہے یا حرام تو بھئی یہ جو سوال آپ نے بتایا ہے اس میں شیئر مارکٹ کی کمائی حلال بھی ہوتی ہے اور حرام بھی ہوتی ہے تفصیل بھیجیں تاکہ اور جو ہے وضعات کی جا سکیں اور اسی طرح سے شیئر مارکٹ کے بارے میں میں کچھ تفصیل اور بھی بدا دوں کہ شیئر مارکٹ میں دیکھا جاتا ہے کہ جس کمپنی کے آپ شیئر خریدنے والے ہیں اس کا کاروبار کیا ہے اس اعتبار سے حلال حرام کا فتوہ تیہ ہوتا ہے اگلا سوال ہے کہ ایک حدیث کی وضعات کے بارے میں پوچھنے چاہ رہے ہیں کہ حدیث شریف کے اندر بچوں کو شام کے ٹائم گھر سے باہر نکلنے سے روکا گیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے کہ یہ وجوبی ہے یا یہ کیا حکم ہے اس کا دیکھیں یہ جو حدیث کے بارے میں آپ نے نکل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بچوں کو شام کے ٹائم گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تو اس کا جو حکم ہے وہ سنتی طور پر ہے ظاہر سی بات ہے زمانے کتنا مورڈن ہو جائے ایسا نہیں ہے کہ یہ حکم جو ہے وجوبی ہو یعنی جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے واجب ہے تو اسی طرح یہ بھی حکم اسی طرح یہ بلکہ یہ وجوبی یہ سنت ہے ایک طریقے سے استحسان کے طور پر اس کا حکم بیان کیا گیا ہے وجہ یہ ہے کہ شام کوئی انسان گھر سے باہر نکلتا ہے تو جیسے مان لیے آج کل لیکھیں کہ لڑکے باہر نکل گئے اپنے گھر سے تو زبردستی فتنوں میں گرفتار ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے دوستوں کے ساتھ چلے گئے کہیں چلے گئے کیا ہوئی بھلا رات میں رات کے اندیرے میں بہت سارے گناہوں کا ہونا اور رات کو خاص طور سے بھی بات آئی ہے کہ شیعاتین کا بزار جو ہے گرم ہوتا ہے گناہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اگلا سوال مفتی صاحبی بتائیے کہ میں نے کسی دوسرے کی جگہ امتیان میں بیٹھ کر اس کا امتیان لکھا اور میں نے اس کی وجرت لی کیسا ہے دیکھیں اس میں دو قول ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اس میں علماء کی رائے جو یہ ہے سب سے حوت رائے یہی ہے بہتر رائے یہی ہے کہ سب سے پہلے جو آپ نے دھوکہ دیا دھوکہ دینے کے وجہ سے آپ کی جو اجرت ملی آپ کو اس کے اندر ڈاؤٹ یعنی کہ اس کے اندر وہ ڈاؤٹفل اجرت ہو گئی یعنی مشکوک اجرت ہو گئی پہلا طریقہ یہی ہے کہ وہ آپ جو آپ کو رقم حاصل ہوئی ہے وہ آپ اس کو صدقہ کر دیں سب سے بہتر اور بہتر طریقہ یہی ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بھئی اگر کوئی مر رہا ہو بھوکا مر رہا ہو حالت استراری ہو اور اس نے یہ کام کیا ہو تو بھئی ٹھیک ہے یہ مان لیا جا سکتا ہے کہ اس نے جو یہ کام کیا ہے یہ اس لیے کیا ہے کیونکہ اس کو اپٹر پیٹ پالنا تھا تو اگرچہ اسے دھوکہ دینے گناہ تو ملے گا ملے گا لیکن اس کی اجرت مجبوری کے طور پر اس کے لیے جائز ہو جائے گی اگلا سوال ہے مفتی صاحب بھی ہوتا ہے میرے بڑے بھائی کا ولیمہ ہے اور میرے ہاں بچے کی بیدائش ہوئی تھی اب مجھے یہ بات پوچھنی ہے کیا میں بھائی کے ولیمہ میں جو جانور زبا ہو رہا ہے اس میں عقیقے کی نیت کر سکتا ہوں یا نہیں اور یہ بات بھی میں بتا رہوں آپ کو مجھے جانور مجھے جانور ہے وہ بھائی کی ملکیت میں میری ملکیت میں نہیں تو دیکھئے یہ جو عقیقہ ہوتا ہے یہ والدین کے حق میں ہوتا ہے نہ کہ بڑے بھائی کے حق میں ہوتا ہے نہ کہ چچت آیا کے حق میں ہوتا ہے یہ جو عقیقہ ہوتا ہے عقیقہ ہوتا ہے کہ آپ عقیقہ کرتے ہیں اس سے آپ کے اولاد کے اوپر سے آپ کے اولاد کے اوپر سے ہر بلہ ٹل جاتی ہے تو آگر آپ یہ کریں کہ دیکھیں فی نفسی اگر آپ گئے ایسی آپ نے اقیقہ کیا تو درست نہیں ہوگا کیونکہ اور اقیقہ نہ فرض ہے نہ واجب بلکہ سنت ہے یہ بھی اور کیونکہ کیا جاتا ہے اپنی اولاد کے پر سے ہر قسم کی بلہ ہٹانے کیلئے کیا جاتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کرنا ہی ہے یہ کام تو آپ بھائی سے کہیں کہ بھائی میرا لے کے لڑکا ہے تو مجھے نہیں دو اس جانور کے دو حصے میرے ذمہ میں مجھے اس کا مالک بنا دیئے میرے کو ہیوہ ہدیہ کر دیئے مجھے ہیوہ کر دیئے اگر بھائی نے آپ کو ان دو حصوں کا مالک بنا دیا اور آپ نے لڑکے کا دو حصے ہیوہ آپ نے اس پر کر لیا تو یہ درست ہو جائے گا بلا مالک بنے آپ اس کا کام نہیں کر سکتے اور اگر آپ نے اقیقہ بھی کر لیا اور ان کا انہوں بچی ہے جو یعنی کہ سات حصے ہوتے ہیں یعنی پانچ حصے انہوں نے ولیمہ کر لیا دو حصے سے اپنے اقیقہ کر لیا تو درست ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگلہ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب یہ بتائیے مزی ودی منی میں کیا فرق ہے دیکھئے واضح یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں مرد کی شرمگاہ سے نکلتی ہیں تو منی مزی اور ودی منی تو وہ ہوتی ہے جو بلکل ہی جب آپ انسان پورا صحبت کرتا ہے ہم بستری کرتا ہے بلکل آخر حصے میں جو چیز باہر نکلتی ہے گاڑے سفید رنگ کی اس کو منی کہتے ہیں اور مزی وہ ہوتی ہے کہ انسان نے کوئی ایسی چیز دیکھی یا انسان نے اپنی بیوی کے ساتھ دل لگی کری ہے کوئی کام کیا تو اس کی وجہ سے کوئی چکنا چکنا ٹرانسپیرنٹ سے جو پانی نکل جاتا ہے اس کو ہم مزی مراد لیتے ہیں اور ودی وہ ہوتی ہے جو بیماری کے بیماری کسی ہو جاتی ہے کہ کسی کے اندر ہی بیماری بیادی ہے کہ اس کو پشاپ کے راستے سے ایک چکنا چکنا پانی نکلتا رہتا ہے تو وہ ودی کے حکم میں ہیں ان تینوں کا حکم یہ ہے کہ منی نکل گئی تو غسل واجی ہو جاتا ہے مزی اور ودی کے حکم میں یہ ہے کہ بھئی آپ کو وضو آپ کا ٹوٹ جاتا ہے آپ کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا اچھا اگلا سوال ہے کہ مفتی صاحب بھی بتائیے کہ جاندار اور جانور کی یعنی جاندار اور جانور کی تصویر اگر کپڑے میں لگی ہوئے تو یہ کتنی تصویر کس کی تصویر لگی ہو جس سے نماز فچت ہو جائے گی تو دیکھیں دیکھیں یہ باس کا جواب یہ ہے کہ اگر کپڑے پر کسی جاندار کی تصویر ہو تو ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا مقروح ہے یہ بات تو فیکٹ ہے جاندار کی ہو انسان کی ہو کسی کی بھی تصویر لگی ہو اگر کپڑے پر تصویر ہے تو اس کی کیا ہے نماز پڑھنا مکروح ہے البتہ اگر وہ تصویر ایسی ہو کہ اس پہ یعنی کہ اندر آدمی ٹی شیٹ پیناوا اس کے اوپر کرتہ ڈال لیا اور وہ چھپ گئی یا مٹا دی گئی یعنی کہ وہ نہیں رائی ہو رہی تو اس پہ پڑھنے کی گنجائش ہے اور اگر تصویر بہت اتنی چھوٹی ہے اتنی چھوٹی ہے کہ وہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تو اس شکل میں بھی کیا ہے گنجائش ہو جائی اچھا اگر یہاں پر کسی اور اگر ایسا ہے کہ کوئی بہت بڑی فکر بنی ہوئی ہے اس کی آپ نے آنکھ اور جس سے یہ پہچان نہ ہو کہ وہ ایک آہ کی انسان کی شکل ہے کسی جاندر کی شکل ہے تو اس کی آنکھ مٹا دی ناکھ مٹا دی یہ سب کر دیا پرحال میں تو یہ رائی دنگا کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس طرح کے لباس کو پہنے ہی نہیں اور یہ سمجھئے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اللہ کے گھر بنے اللہ کے دروار میں جانے ہیں جس طرح آپ کارٹون بن کر کسی دعوت میں جانا پسند نہیں کرتے تو کارٹون بنی کی حرکت کر کے اللہ کے دروار میں جا کر نماز پڑھنا یہ کونسی صحیح بات ہے پھر اس سے بھی کیا ہے ہمیں بچنا چاہیے اچھا ایک سوال کسی نے پوچھا کہ مفتی صاحب ہی بتائیے جماع میں ایروپلین میں سفر کر رہی ہوں میرے نماز کا وقت کا اعتبار کیا ہوگا تو دیکھئے جو جس وقت آپ کا جہاد جس وقت جہاں ہے اسی وقت کا اعتبار ہوگا اور جو وقت وہاں ہو رہا ہوگا اس وقت اسی وقت کا اعتبار ہوگا اور وہی کی نماز آپ پر کیا ہو جائے گی فرض ہو جائے گی اگلا سوال ہے مفتی صاحب ہی بتائیے کہ جب کسی کے گھر میں کوئی انتقال کرتا ہے یا کوئی نیا گھر بناتا ہے تو قرآن مجید پڑھنے کے لیے بلائے جاتا ہے دعا کے بعد مٹھائے ناشتے کا انتظام کرتا ہے یہ کھانا کیسا ہے دونوں کا حکم برابر ہے یا کوئی فرق ہے تو یہ قرآن کا پڑھنا خیر و برکت کے لیے یہ سب سے پہلی بات تو لازم ضروری ہے کس کی لیے اس کی نہیں ضروری ہے جس کا گھر خود کا ہے یہ ایک ٹرینڈ آف فریشن بنیا ہے کہ بھئی مدارس کے بچوں کو بلالو مولوی حضرات کو بلالو قاری حضرات کو بلالو اور وہ آپ کے گھر آئے اور پڑھ کر چلے جائے تو فی نفسی تو یہ انہوں نے پڑھا تھی کہ قرآن پڑھنے کا سواب ان کو مل لائے گا اور جہاں قرآن پڑھ جاتا ہے وہاں برکت نازل ہوتی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں یہ کام تو ہو جائے گا لیکن یہ جب جو ایک خرافات بنا رکھی ہے یہ جو خرافات بنا رکھی ہے یہ ایک خصائی نہیں ہے کہ بقاعدہ اس کے بعد یہ بات سمجھ لی گئے یہ لازم ملزوم کہ یہاں پر دعوت ہونی ہونی ہے تو یہ دورست نہیں ہے بات اچھا یہ بات بھی سمجھ لی گئے کہ جو چیز یہ یہ ایسا قرآن قرآن پڑھنا یہاں پر یہ بات بھی دیکھا گیا ہے مشاہدے میں یہ بات بھی آئی ہے یہاں قرآن پڑھنے کی رسم بن گئی لوگ غلط سلط پڑھتے رہتے ہیں اور بس پڑھا ان کا تھی وہ سراغیٹ ہوتا ہے کہ پڑھ کے نبٹا دو اس کام کو تو ایسے قرآن کو پڑھنا جس میں بس فرمیلیڈی نہیں بھانی ہو تو ایسے قرآن کو ایسے قرآن کا پڑھنا بھی درست نہیں ہے تو بارال درست وہی کام ہے کہ آپ قرآن پڑھیں اور ایسے پڑھیں کہ صحیح سے پڑھیں یقین ہو کہ پڑھنے والے جو آئے ہیں وہ صرف دعوت کھانے کی نیت سے نہیں آئے بلکہ اصلی ان کی نیت قرآن پڑھنے کی نیت ہے اگر کسی کی نیت ایسی ہے کہ وہ آئے ہیں ان کو کھانے کے بعد ناشتہ مٹھائی نامات ملیں گے کھانا بریانی کورمہ یہ سب ملے گا اگر ان کی اس نیت سے وہ لوگ آئے ہیں تو یہ کیا ہے غلط بات ہے اس طرح سے کیا ہے نہیں ہے درست اچھا اس کے بعد بھی اور بھی سوال ہے انشاءاللہ جس کا ذکر ہے اللہ نے چاہا تو ہم آئندہ مجلس میں کریں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سنت زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے آمین آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی